پارشل فریکشن کا آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں کہ پارشل فریکشن ہم جو کرتے ہیں نا بیٹا پہلی بات تو یہ ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ چلے گا جب ہم سیکنڈیئر کی میت پڑھیں گے نا اس میں ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے انٹیگریشن اس کو سالو کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد بڑی کلاسز میں جو ہوں ہی چلے جاتے ہیں تو پھر اور بھی بہت سارے پروسیجر آ جاتے ہیں جس میں آپ پارشل فریکشن یوز کرتے ہیں اور اس کو سالو کر لیتے ہیں مثال دے رہا ہوں کہ اگر لیپلاس ٹرانسفارم کی بات کریں گے بڑی کلاسز کی باتیں ٹھیک ہے تو آپ صرف اتنا ابھی دہن نشین کر لیں کہ جو آپ کے پاس کمپلیکیٹڈ پولینومیال ہوتے ہیں جن کی ریکٹلی انٹیگریشن پاسیبل نہیں ہوتی ان کے لیے ہم پارشل فریکشن یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ پارشل فریکشن ہمارے پاس فریکشن کی اگر میں ٹائپس کی بات کروں تو بیٹا ہمارے پاس کتنی ٹائپس ہوتی ہیں فریکشن کی اگر میں ٹائپس کی بات کروں تو ہمارے پاس اگر میں بات کروں ہاں دو ٹائپس ٹھیک ہے میکس فریکشن کو ہم ادھر نہیں کرتے میں آپ کے لیے بتاؤں گا ایک ہوتی ہے پراپر اور دوسری آپ کے پاس کیا آ جائے گی ٹھیک ہے بیٹا اب پارشل فریکشن آپ کو بتا ہے میں انڈرلائن کرنے لگا ہوں پی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے کندیشن یہ ہے کہ فریکشن بھی آپ کے پاس پارشل فریکشن کریں گے تو ہمارے پاس جو فریکشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے پرابہ ہوننے چاہیے ٹھیک ہے پہلا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ فریکشن آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے مازٹ بھی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے fraction must be آپ کے پاس proper ٹھیک ہے اور اس کو ہم آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں partial fraction ہے تو اس میں ہم polynomial کو deal کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں proper rational function ٹھیک ہے rational function کا idea ہے اگر میں rational function کی بات کروں تو ہمارے پاس rational function کیا ہوتا ہے ہمارے پاس rational function کی میں بات کریں تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈی فنکشن ہے یا rational expression کی بات کریں ٹھیک ہے بلکہ expression کہیں گے function نہیں بولیں گے اس کو sorry کہ اس کو ہم کیا بولیں گے expression ٹھیک ہے تو rational expression کی بات کریں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا اب آپ کے پاس rational expression کی میں اگر بات کروں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے rational expression کہ آپ کے پاس جو numerator ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے وہ بھی ایک polynomial ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں p of x اور denominator بھی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک polynomial ہونا چاہیے اور ساتھ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جو denominator ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بتایا کہ denominator 0 ہو جائے تو آپ کے پاس جو rational expression ہے وہ defined infinity آیا جائے گا یا undefined ہو جائے گا ٹھیک ہے بچے تو آپ کو یہ بات سمجھ آگے کہ جب ہم partial fraction کو deal کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ لازمی بات کرتے ہیں کہ partial fraction کے لیے fraction must be کیا آپ کے پاس ہونی چاہیے rational ہونی چاہیے پراپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے p سے start ہو رہا ہے تو پراپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس fraction دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر fraction improper ہے یہ fraction is آپ کے پاس improper تو ہم تب کیا کریں گے ٹھیک ہے اس کا کیا solution ہوگا اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس fraction improper ہے تو اس کا کیا solution ہوگا پھر ہمیں اس کو کیسے پارشل فیکشن میں کنوارٹ چاہیں گے تو اس کا بیٹا آنسر یہ ہے کہ then ہمیں کیا کرنا پڑے گا آنسر کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو آنسر آپ کے پاس یہ ہے کہ then بلکہ we have to convert we have to convert it into proper fraction ٹھیک ہے proper fraction کون سا method use کر کے by devian of بلکہ by devian کہہ دوں گا ٹھیک ہے تو ہم devian کر کے اگر آپ کے پاس fraction improper ہے تو اس کو ہم کس میں convert کریں گے firstly proper میں کریں گے جو آپ کے پاس proper part ہوگا اس کو ہم کس میں convert کریں گے partial fraction میں کریں گے بات سمجھا گے ٹھیک ہے یہ پارٹ پارٹ کے لئے ہاں سر ہم ڈیویژین کی فارم میں مطلب پی ایکس اور کیو ایکس کو کیسے لکھیں گے دیویژین میں ڈیویژین میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کیسے convert کریں گے فارزمبل دیکھیں بیٹا آپ کے پاس یہ fraction ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ fraction ہے دیکھیں x square plus 1 over x square minus 1 میں اب مجھے یہ بتا ہوں کہ کونسی fraction ہے proper ہے یا improper ہے سر یہ improper ہے کیونکہ دونوں کے جو powers ہیں وہ سیم ہیں ہاں improper ہے تو آپ کیا کریں گے بیٹا آپ x square plus 1 کو اندر رکھیں گے اور x square minus 1 سے ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتا ہے کہ x square کو کس کے ساتھ multiply کریں x square آئے گا تو وہ required of vs x square کے ساتھ کریں گے minus 1 کو جب 1 کے ساتھ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد کیا کرتے ہیں sign change کرتے ہیں تو جب sign change کریں گے تو آپ کو بتا یہ دونوں کیا ہو جائیں گے cancel اور آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ 2 تو آپ اس fraction کو لکھتے کیسے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ جو total ہے جس کو میں shade کرنے لگا ہوں یہ improper fraction ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے improper ہے تو اس کو ہم proper میں کیسے لکھیں گے دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی fraction ہو اس کو آپ نے جب proper میں convert کرنے کے بعد لکھنا ہوتا ہے numerator اور denominator ہو تو اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے جب آپ اس کو proper فارم میں convert کرتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے q plus r over d ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ پچھلی classes میں پڑھ چکے ہیں یہ q جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں quotient ٹھیک ہے بیٹا تو اس کو ہم sharply elaborate کریں گے q سے اور یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے remainder ٹھیک ہے تو ہم اس کو sharply کیا لکھیں گے r لکھیں گے اور آپ کے پاس یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں divisor ٹھیک ہے اور ہم اس کو sharply کس سے denote کریں گے b سے کریں گے اب یہ جو میں نے fraction لکھی ہے اس کو ہم کیسے لکھیں گے بیٹا دیکھیں جو ہمارے پاس improper fraction ہے وہ تو ہم پہلے لکھیں گے جیسے لکھی ہو یہ x square plus 1 over x square minus 1 is equal to q کی value کیا ہے ہمارے پاس اس case میں 1 ہے تو آپ نے 1 لکھا plus r کی value آپ کے پاس کیا ہے 2 over یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا x square minus 1 اب آپ کے پاس دیکھیں یہ وان کو تو ہم مزید نہیں توڑ سکتے اس fraction کو ہم توڑ سکتے ہیں جس کو میں underline کرنے لگا ہوں بیٹا اور مجھے یہ بتائیں اب یہ جو underline portion ہے یہ آپ کے پاس جو fraction بن رہی ہے یہ آپ کے پاس کونسی fraction ہے یہ proper ہے کہ نہیں ہے یہ سر یہ پروپر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی جب ہم پارشل fraction کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی فریکشن اپیر ہوں گے if the fraction is proper then it's quite obvious you have to solve by partial fraction اگر آپ کے پاس if the fraction is improper تو آپ نے اس کو firstly پراپر فریکشن میں کنوائٹ کرنا کیس طرح سے کرنا ہے by devian method سے جس طرح کا میں نے آپ کو ایکزمپل دیا فار ایکزمپل ہمارے پاس یہ ایکسپریشن تھا یہ فریکشن جو تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی improperly اس کو کیسے کنوائٹ کیا usual devian میں آپ کیسے لکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں اس میں کسی بھی کوئی بھی کنفیان ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں